موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میں بھی اپنے اللہ کے حکم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اس کے فضل سے خیریت سے ہوں تو جی آج جو میں آپ کے لیے ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست سی ہے اور بچوں کی تو بہت ہی فیوریٹ ہے تو وہ بنا رہے ہیں ہم چکن نگٹس جی بچے تو بہت خوش ہو گئے ہوں گے یہ سن کے چکن نگٹس بنائیں گے تو چلے چلتے ہیں اپنے انگریڈینز کی طرف کہ کون کون سے انگریڈینز ہم اس میں یوز کرتے ہیں یہ تقریباً ایک پاو سے تھوڑی زیادہ 300-300 گرام ہم نے چکن بونس لے لی ہے یہ تقریباً ڈیٹھ سائس میں نے برٹ کا لے کے تھوڑا سی دودھ میں اس کو ڈپ کر کے سوک کر کے رکھا ہوا ہے یہ پانچ منٹ سے زیادہ مت کیجے گا اس کو برائن کریں گے ابھی ایک اڈے کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ اویسٹر ساوس ہے ون ٹی سپون سرکہ ہے ون ٹی سپون مسترد پیسٹ ہے ہماری ہاف ٹی سپون پپریکا پاولر ہاف ٹی سپون سویا ساوس ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون من سے تھوڑا کم کر لیں تقریباً ون ٹی سپون نمک جو ہے آپ اپنے چکن کے حساب سے کم یہ زیادہ اپنے ٹیس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں یہ وائٹ پیپر ہے سفید میچ ہے اس کا پاولر ہے ہاف ٹی سپون کالی میش کا پاولر ہے ہاف ٹی سپون یہ لسن کا پاولر ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ یہ وان فورتھ کپ کون فلار ہے اور ہاف کپ آف میدہ ہم اس میں یوز کریں گے تو یہ تھے ہمارے انگریڈینٹس تو چلتے ہیں اپنی تیاری کی طرف سب سے پہلے ہم اپنی چکن کو اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم سوک کر لیں یہ دیکھیں ہماری چکن ہو گئی ہے اب اس میں یہ سوک کر کے دودھ میں رکھی بھی تھی ڈبا روٹی وہ اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے چوپر میں اچھی طرح چکن کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری بیٹ کے ساتھ یہ اچھی طرح چکن ہو گئی ہے اب اس میں اپنے سارے سپائسز جو ہمارے وہ شامل کر لیں گے ہاف ٹی سپون آف سرکا ہاف ٹی سپون اپ ر 1⁄2 تیسپون مسترد پیسٹ سفائر مرچ کا پاوڑر 1⁄2 تیسپون 1⁄2 تیسپون سالت سالت آپ کامیے زیادہ پر تیسٹ کے ساپ سے کر سکتے ہیں 1 تیسپون سویا سوز پاپریکا پاوڑر 1⁄2 تیسپون لسن پاوڑر 1 تیسپون کالی مشکہ پاوڑر 1⁄2 تیسپون جیسے سارے سپائسز ہو گئے اس کے ساتھ ہم اس کو چوپ کر دیں گے اچھی طرح اب دیکھیں ہمارا زبادث سا آپ دیکھیں میکسٹر اس کا ریڈی ہوگیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے جیجے میں نے 1 1&4 cup of میدہ اور 1 4 cup آپ کو کون فلاور بتایا تھا دونوں کو میکس کر لیا ہے اب اس میں 1 1⁄2 teaspoon of اس میں بھی سالٹ ایٹ کریں گے اور 1 1⁄2 teaspoon ہی آپ اس میں بلک پھتاکے کریں گے اب آپ اس کو اچھی دوسرا میکس کر لیں یہاں میکسٹر دو کیونکہ ابھی ہم جو نگٹ پنایاں گے وہ ہم اس پر dip کریں گے کوٹ کریں گے اس پر یہ دیکھیں ہمارے نگٹس بلکل ریڈی ہیں یہ میں نے بنا کے رکھ لیے اب میں ایک آپ کے سامنے بنا کے دکھاؤں گی آپ کو یہ میں نے ایک نگٹ کا کیمہ بچا لیا تھا کہ میں نے کس طرح یہ نگٹ بنائے تھے اور کس طرح کوٹ گئے تھے یہ دیکھیں آپ بنا کے اس کو اس طرح شیپ کر لیں آپ بزار میں شیپرز بھی ملتے ہیں اگر آپ کے پاس آفیلیبل ہے تو وہ تو بہت ایزی ہے تو اس کو بنانا ہاتھوں سے بنانا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے میرے پاس شیپرز آفیلیبل نہیں تھے تو اس لئے میں نے اس کو ہاتھوں سے بنائی یہ دیکھیں شیپ بن گی اب اس کو میدہ اور کان فرار کا جو میں نے میکسٹر آپ کو بتایا تھا اس میں کوٹ کریں گے اچھی طرح کوٹ کر کے دوبارہ اس کو شیپ دیکھیں گے اس کی ہماری شیپ حراب نہ ہو تو سیٹ کریں گے اچھی طرح یہ دیکھیں زبردستی شیپ ہے اب اس کو ہم انڈے میں کوٹ کریں گے پہلے میدے اور کان فرار میں آپ نے ڈپ کیا پھر اس کے بعد یہ انڈا ہے انڈے میں مجھے اچھی طرح اس کو کوٹ کر کے میرا انڈا ختم ہو چکا کیونکہ میں نے سارے نگٹس بنا لیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد یہ برےڈ کرنس اس میں آپ اس طرح اچھی طرح دوسرے ہاتھ سے کوٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ زبردستی کوڈنگ ہوگی اب اس کو ہم دوبارہ اپنی شیپ میں لائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے اس کو بنانا بھٹ آپ ایک دفعہ بنا لیں گے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ نگٹ شیپ آ چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح میں نے سارے بنا لیا تھے یہ آپ بنا کے اس کو بنانے کے بعد تقریبن ہاف این آر آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے فریزر میں رکھنے سے اچھی طرح یہ جو کوٹنگ یہ ہی سیٹ ہو جائیں گے ہماری تو ہمیں فرائی کرنے میں آسانی ہوگی جی بیورز اب میں نے آئیل گرم کرنے کے لئے چڑھا دیا یہ گرم بھو گیا ہے اب لوگوں میڈیو فیر میں اپنے نگٹ کو شیپ میں شامل کرتے جائیں گے اور فرائی کر لیں گے اب فرائی کر لیں گے ہم شامل فرائی کروں گی میں بیورزر میں چھا اب اس کو ہم لوٹو میڈی فرائی کریں گے میں خطفی میں تین منٹ ایک طرف اور تین منٹ ایر پاہم سے آٹھ منٹ میں سکس ری ایٹھ منٹ میں ہمارے کون کو جائیں کیما ہے اس کا بہت جبدی کون کو جاتا ہے جی ویور سے دیکھیں ایک سائٹ سے میرے ہو گئے تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے لیں گے تین سے چار منٹ دوسری سائٹ پہ لیں گے میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اب جتنا اچھا سا گولڈن کلر جو ہے ریکوائیڈ ہمیں وہ آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے جی ویور سے دیکھیں یہ میں نے نکال لی ہے یہ دیکھیں کتے زبز سے کرسپی آپ کا آواز آ رہی ہوگی بڑے کرسپی کرسپی سے بنے ہیں اب جو ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے آواز ہم سبت کر کے دکھائیں گے آپ کو جی ویور سے یہ تھے آج کے ہمارے نگرز زبادر سے رڈی ہیں میں نے ٹیسٹ کر دیئے بہت مزے کہ بنے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامرس کر کے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکر کرنا مد بھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی